موسیقی صرف چند لوگوں کو چھوڑ کر اکثر بس والے حرامی ہوتے ہیں لیکن ایرانی بس والے انٹرنیشنل حرامی ہیں شیرہ سے اسوہان چار سو نو کلومیٹر دور ہے اور یہ ٹوٹل راستہ پانچ گھنٹے کا ہے ان لوگوں نے مجھے بتایا ہمارے ساتھ چلو پانچ گھنٹے میں ہم آپ کو اسوہان اتار دیں گے پانچ بجے ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور رات کو دو بجے انہوں نے مجھے شہر سے پین تیس کلومیٹر دور اتار دیا یہ کہہ کر کہ ہم اسوہان پہنچ گئے ہیں رات کے دو بجے تھے ٹیکسی والے نے بھی مجبوری کا برپور فائدہ اٹھایا اور ڈبل پیسے لے کر مجھے شہر پہنچا دیا رات کو ہوتل والے نے بھی ڈبل پرائز لے کر ایک چوٹا سا کمرہ دیا اور ہوتل والا بھی بہت بتتمیز تھا ہمیشہ یا پاکستانی بولاتا تھا حالانکہ اس کو میرا نام معلوم تھا اور ہوتل ریجسٹر میں بھی لکھا تھا خیر جو بھی اپنے ایسی چوٹا ساپ کے بات نہیں مانتے نہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے مجھے میرے ایسی چوٹا ساپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ رات کو سفر نہ کیا کرو لیکن میں نے پھر بھی کر لیا آپ نے دیکھ لیا میرے ساتھ کیا کیا ہوا اور وہ آمیت اب ساپ کیا کہتا ہے کہ دیکھا آپ نے لاپروہی کا نتیجہ خیر گلے شک پہ بہت ہو گئے اب میں اسفحان پہنچ گیا ہوں تو چلیے جی اسفحان کو ایکسپلور کرتے ہیں اور ابھی آپ میں سے کچھ یہی ہے معصومانہ سے سوال کریں گے کہ ایسی چوٹا ساپ کون ہے تو بردر بات کچھ ایسی ہے ایک بار آپ کی شادی ہو جائے نا پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا اسفحان تقریباً تین سو سال پہلے ایران کا کپیٹل ہوا کرتا تھا کیونکہ اسفحان ایران کی سنٹر میں واقع ہے اسلام آنے سے پہلے اس شہر کا نام مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا جیسے کہ سفحان سفویان سپاہان اسبہان اور آخر میں یہ نام اسپہان بن گیا چونکہ عرب زبان میں پے نہیں ہے تو پے فے سے تبدیل ہوا اور یہ اسپہان سے اسفہان ہوا اس شہر کے آب و ہوا بھی عجیب ہے گرمیوں میں یہاں پر چالیس سنٹی گریڈ اور سردیوں میں منفی اٹھارہ سنٹی گریڈ ہوتا ہے اس سے پہلے کہ میں اس شہر کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤ آئیے سب سے پہلے ناشتہ کرتے اور ناشتہ ہم یہاں پر کریں گے یہاں پر بکرے اور دنبے کے پائے سر وغیرہ یہ ملتا ہے ناشتے میں اور بہت زبردست ہوتی ہے یہ چیزیں پشاور میں بھی ملتی ہیں لیکن اس کی صفائی اتنی نہیں ہوتی اور یہاں پر جو سب سے زیادہ مجھے پسند آیا وہ ہے یہاں کے صفائی یہاں پر صفائی بہت ہی زبردست تھا سب سے پہلے تو یہ چیک کیجئے یہ مگنٹ لگے ہوئے مطلب جیسی دروازہ آپ کھلتے ہیں جیسی چھوڑتے ہیں خود بخود لاکھ ہو جاتا یہ بھی کافی اچھا سائنس ہے اور یہ ہے جناب آج ہمارا ناشتہ اور یہ ہے اس کا سوپ اگر آپ نے گوش نہیں کانا تو آپ صرف اور صرف یہاں پر سوپ پی سکتے ہیں سلام برادر عزیز خوبی سوپانا سوپانا خواب اوجہ بیشی نم خواب خواب ایسے میرے فارسیت پی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن یار ایک مہینی کی فارسیت نہیں ہوتی ہے بہلے بہلے یاگ نا فارسی زبان نہیں زبان زبان خلاص شد خلاص اوہ میں نے اس کو کہا کہ زبان نہیں ہے آپ کے پاس کل میں نے اس کا زبان کہیا تھا بہت زبردستہ چلو آج کچھ اور کارتے ہیں اچھا جی تو ہمارا ناشتہ ریڈی ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کا سارا گوشت ہے اور اس میں سوپ ہے مطلب اسی کی یخنی ہے اگر میں اپنی زبان میں بات کروں تو یہ یخنی ہے لیکن یہ لوگ اس کو سوپ کہتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ روٹی ہے بدقسمتی سے ایران میں گرم روٹی کا رواج نہیں ہے ٹیک ہے یہ روٹی ہے پتہ نہیں اس نے کب لائیا تھا ابھی میں اس کو کہوں گا کہ اس کو دوبارہ گرم کریں اس کو میں گرم کرنے والا ہوں ویسے بھی لیکن ایرانی ایسی ہی کہتے ہیں ٹنڈا ٹنڈا روٹی لیکن ہم یہ عادت نہیں ہے اور یہ ایک پیکٹ ملتا ہے آپ کو عام ایرانی ہر رسٹورنٹ میں آپ کو یہ پیکٹ ملتا ہے جس میں دو چمچ ہوتے ہیں کانے کے لیے ایک لیمن پانی ہے مطلب لیمو جس میں ہم جو ہم نچوڑتے ہیں لیکن یہاں پر پیکٹ میں ملتا ہے اور یہ دو جو ہے کالی میرچ ہیں اور یہ ٹیشو وغیرہ ٹیک ہے تو یہ ہر وقت کانے کے ساتھ مل جاتا ہے یہاں پر اور یہ ہے یہاں کا گوشت لیکن بہت لذیذ ہے یہ اقین کرے بہت لذیذ ہے اور ابھی میں آپ کو ٹیسٹ نہیں کروا سکتا وہ جو فوڈ ویلوگر کرتے ہیں وہ کیمرہ سامنے لگاتے ہیں پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جی میں یہ کہا رہا ہوں یہ اس کا ٹیسٹ ایسا ہے پتہ نہیں میں یار سوری میں کیمرہ کی سامنے نہیں کہا سکتا اچھا جی تو پیسی دینے کا وقت آ گیا بیرادر پیسے میں ہمیشہ کریڈٹ کارٹ سے دیتا ہوں ہاں تشکر تشکر چل آشتہ دو چار آپ نے دوست کی کریڈٹ کارٹ سے دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر پیسے لے کر گمنا بہت مشکل ہے اور یہاں پر جو سب سے کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مکیہ بلکل نہیں ہے سب کے سب چھٹیوں پر گئی ہے سب کے سب سفائی سترائی مطلب ہر چیزی ایک دم نیکسٹ لے ہو پسند دیت آمد بس سسکرائب ہو پسند نہ آمد سسکرائب نہ کرو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آئی ڈی مجھے دے دو میں آپ کی یوٹیوب سسکرائب کرنے ہوں میں نے اس کو کہاں پہلے جاؤ میری آئی ڈی چیک کرو اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو ہی سسکرائب کیجئے پسند نہیں آتا تو سسکرائب نہ کیجئے شکرہ تشکر ماملون پیسے دیتے وقت ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں اسیرانی کو پیسے دے رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ قابل ندارہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسے آپ مجھے دے رہے ہیں اور جو چیز میں نے آپ کو دیا ہے آپ کے پیسے اس کے قابل نہیں ہے نہیں میں الٹا ہو گیا جو پیسے میں نے آپ کو دیا جو چیز میں نے آپ کو دیا ہے وہ پیسوں کے قابل نہیں ہے مطلب میں نے آپ کے ایک خدمت کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بار بھی نہیں پوچھتے دو بار بھی نہیں پوچھتے تین تین بار پوچھتے ہیں اور اس کو یہ لوگ تعرف بولتے ہیں ہماری زبان میں اگر بات کیا جائے تو اس کو تکلف بولتے ہیں اور ایرانی قوم جو ہے حد سے زیادہ تکلف والے لوگ ہیں حد سے زیادہ اور تکلف کی وجہ سے انہوں نے اپنے زندگی کو بہت مشکل بنایا ہے بہت مشکل ہمارے پشاوار میں بھی ہوتا ہے ہم کوئی جیز مطلب کسی سے لیتے ہیں دکاندار سے تو وہ کہتا ہے کہ خیر دیزا پیسے سرنوی اس خبر ہم نے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مطلب اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ ایک بار پوچھتے ہیں اور وہ بہت کم لوگ پوچھتے ہیں لیکن یہاں پر مطلب عجیب ہے یہاں پر دو دو بار تین تین بار پوچھتے ہیں ابھی آپ اس کو اخلاق کہیں گے لیکن میں اس کو تکلف کہتا ہوں یہ ایک تکلف ہے اور اس سے زندگی بہت مشکل بڑھتی ہے ٹیکسی والے آپ کو بار بار کہیں گے کہ آجاؤ ہمارے ساتھ ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے پیسے بچانے ہے تو ٹیکسی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اسفہان میں ورڈ کلاس میٹرو موجود ہے اور میٹرو میں آپ دس پندرہ روپے دے کے آپ کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں کسی بھی جگہ جیسے کہ میں ابھی جا رہا ہوں میں ابھی آپ کو یہاں کا میٹرو بھی دکھانے والا تھا لیکن وہاں پر پولیس نے کہا کہ بھائی صاحب اپنا کیمرہ بند کرو میٹرو کے اندر فلم بنانا منع ہے تو میں نے اچھی بچیک کی طرح فوراں بند کر دیا اور اب میں باہر آیا ہوں یا ہوایا یہاں کی جو کوئے ہیں بہت بے شرم ہیں بیلکل بے شرم ہیں ان میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے والے جو ہے بہت شرمیلے ہوتے ہیں جیسے ہم اس کے پاس جاتے ہیں وہ دور باگتے ہیں یا توڑتے ہیں لیکن یہ جو ہے بہت بے شرم ہے یہ دیکھو میں ان کے بہت پاس جا رہا ہوں لیکن پھر بھی یہ اڑنے کا نام نہیں لیتی ایک تو یہ لیزی بہت ہو گئے ہیں یہ حرام کا 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 کے مطلب یہ لیزی ہو گئے ہیں یہ اڑنے کے قابل نہیں ہے دیکھ سکتے ہو اس کو کہاں بھاگ گیا یہ دیکھو اڑنے کا نام نہیں لیتا ہے دیکھو بھاگ رہا ہے اب یہ بھاگ گیا ہمیشہ اسلامی تاریخ پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ پرانے زمانے میں صرف لڑائیا ہی ہوئی ہے اور کوئی تعمیری کام نہیں ہوا ہے لیکن اس شہر نے میری غلط فہمی دور کر دی یہاں پر جس نے جو بھی کام کیا پوری دل سے کیا پیدل فٹ پارد بھی تقریباً بیس فٹ چھوڑا ہے جس میں مختلف قسم کی درخت لگے ہوئے ہیں اسفہان میں ہر طرف نقشنگار پینٹنگ اور حیران کرنے والے امارات ہیں ہر طرف ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت مساجد ہے جب سے میں اسفہان پہنچا ہوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کے لوگ مجھے میرے لباس کے وجہ سے ایرانی بلوچی سمجھ رہے ہیں اور یہاں کے لوگ بلوچی لوگوں کو غیر تربیت یافتہ اور غیر محذب سمجھتے ہیں پتہ نہیں پتلون کیسے محذب ہوا اور شلوار کمیز کیسے غیر محذب میں لباس کو صرف لباس سمجھتا ہوں تہذیب کے علامت تو بلکل نہیں یہاں کے لوگ اپنے نسل پر بہت فخر کرتے ہیں اگرچہ اس میں فخر کی کوئی بات نہیں اور یہ بیماری ہمارے ہاں بیام ہیں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی میں پشتون ہوں اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں ایک پشتون ہوں میرے بھائی آپ کا باپ پشتون تھا ٹھیک ہے تو آپ پشتون پیدا ہو گئے تو اس میں فخر کرنے والی کیا بات ہے مطلب اس میں آپ کو کیا کریڈٹ جاتا ہے آپ پشتون گرانے میں پیدا ہو گئے اور آپ کی اوپر پشتون کا لیبل لگیا دیٹھ سال اور کیا ہے آپ کے پاس تو میرے بھائی اگر آپ نے پشتونوں کے لیے کوئی کارنامہ کیا ہے کوئی خدمت کی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ برادر میں نے پشتونوں کے لیے یہ کارنامہ کیا ہے اس لیے میں پشتون ہونے پر فخر کرتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے صرف نسل پر فخر کرنا یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا اور نسل پر فخر وہ بندہ کرتا ہے جو اندر سی کوکلا ہو جس کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو فخر کرنے کے لیے تو پھر وہ اپنے نسل پر فخر کرتا ہے کہ جی میرا تعلق اس نسل سے ہے اور میرا تعلق اس قوم سے ہے یا میرا تعلق اس قبیلی سے ہے تو اس میں فخر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے رنگ نسل مذہب اور فرقوں نے ہم انسان کو تقسیم در تقسیم کر دیا ہے لیکن ایران میں آپ ہم آہنگی بین المذاہب دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک مثال یہاں پر ایک مسیحی محلہ ہے جو جلفا کے نام سے مشہور ہے جلفا دراصل ارمینیا میں ایک جگہ کا نام ہے یہاں کے لوگ چار سو سال پہلے ارمینیا سے ہجرت کر کے آئے تھے بعد میں ایران کے بادشاہ نے ان مسیحی لوگوں کو یہاں پر مستقل پناہ دی ایران میں زمین کا ایک ٹکڑا دیا اور اس ٹکڑے کا نام جلفا رکھ دیا آج یہاں پر مسیح برادری عزت کے ساتھ رہتی ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ایرانی مسیحی لوگوں کو چھوڑا بھی نہیں کہتے اور یہاں کے لوگ بے انتہا خوبصورت ہیں اس محلہ کی شروعات میں ایک خوبصورت گلی ہے پھٹپات دو طرفہ ہے اور بہت بڑا ہے جبکہ درمیان میں ایک چھوٹا سا سڑک ہے جس میں ایک گاڑی بمشکل گزر سکتی ہے سڑک کے ساتھ مسیحیوں کا عبادت خانہ ہے جس کا نام ہے کلیسہ وانک کلیسہ وانک دن کو نو بجی کلتی ہے کلیسہ کے اندر میوزم ہے اور باقیدہ وہاں پر گائیڈ بھی ہے جو آپ کو سب کچھ ایکسپلین کرتا ہے لیکن مجھے گائیڈ بلکل پسند نہیں میں چیزوں کو از خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کا اپنا مزہ ہے کلیسہ کی سہن میں چند لڑکیا بیٹھ کر سیاہ ہوگا کے طرف دیکھنے کے بعد کاغس پر کچھ لکھتی تھی میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا ماجرہ ہے میں بہت شرمیلا ہوں لڑکیوں سے بات نہیں کر سکتا لیکن تجسس کے وجہ سے میں لڑکیوں کے پاس جانے پر مجبور ہوا انسان سوچا ہے ممنٹ کیونک مجھے سوچا ہے میں نے کہتا ہے کیونک کہتا ہے میں نے اس دور پرس پکٹیوی سے پرسپکٹیوی کے مقام تمرین 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 مدرس تمرین 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 پاکستان پاکستان میرے رفتا ہے یوتیوبر آہ ، یوتیوبرین خوبا سنید من دیدم دایی چی نقش جام نقش جام نینجا ہم دختر آقس آقس نیچنی نیچنی پرسکٹیب تمارین نیچنی نیچنی خوب خوب بعد چیز دیگر فکر کردام آجنی چی پر پیم کردیم آجنی من فکر کردم کہ محصد اے آقس مردم جوڈ مردم من ہے، جس شکر کرنے جس کا موجود ، پسید پسید نیا ہم سوچھ بھی نصور جهاز ناً ناً نمار سر بتمارین ممار ممار نمار نمار ممار نعم شکری شکری منیش میخواین سابسکرایب کنیم سابسکرایب کنیم یهی خان یهی خان ناً 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 ہمون ذبان خوائدون بنویسید ناً انگلیسی بای بیزتیوانی والی میوزیم کے اندر ایک نقشہ ہے اور وہاں پر ان ساری کنٹریز کا نقشہ موجود ہے جنہوں نے ان لوگوں کی قتل عام میں حصہ لیا تھا میں نے پورا نقشہ دیکھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر میرے ملک کا پرچم موجود نہیں تھا کلیس آوانک کو دیکھنے کے لیے بہت ساری لوگ آئے لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوئی جب میں نے اپنے پڑوسی ملک کا باشندہ وہاں پر دیکھ لیا میرا نو بلجندرہ میں بھی ایک سر چھوٹا ہے یوٹیوبرہ بڑا بڑا نہیں ہے گا میں بھی اتنا بڑا نہیں ہوں میرا صرف پیٹ بڑا ہے بس میں ہیں گا آپ اپنے پجاب تو لے دیں آنا تو میں دانس سال ہوگی پلی چلیں دیں پہلا میں اسٹ فریقہ کو مگا اسی جو پھر تو نورملی ہے ڈینمر کی بھی کم کر دے رہے ہیں دانس سال ہوگیا پائی جانے مجھے ملے تھے آج ملکے بہت خوشی ہوگی فرما آتما کرے اللہ کرے دوبارہ ہم پھر ملے تینک یو سو مانسو ہم پاکستان لوگوں کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں پر ہمیں بیجا نہیں دیتی گورنمنٹ تینک یو سو مانچ ہمیں بھی نہیں دیتے آپ لوگ میں بھی انڈیا آنا چاہتا ہوں دلی ممبائی فلم سٹی سب کچھ دیکھنا چاہتا ہوں لیکن بس کیا کرے لداخ دیکھنا چاہتا ہوں لی لداخ آپ نے دیکھا ہوگا آپ خوش نصیب ہو ہم نہیں دیکھ سکتے میں نے لاہور نہیں دیکھا آپ خوش کسیب ہیں تو جنبی والا میرے چھائے آ چکی ہے اور آپ اس کو تھوڑا سا حلاب بھی سکتے ہیں اس طرح اگر آپ تیز چھائے چاہتے ہیں اور یہاں پر ایران میں چینی اس طرح دیا جاتا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چینی بھی ہے اور اس میں زافران بھی ملا ہوا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں زافران ملا ہوا ہوگا اس کے وجہ یہ ہے کہ زافران بہت مہنگی چیز ہے یہ مجھے کوئی کلر لگ رہا ہے یہ چینی ہے اور یہ میری چھائے میں تو اپنی چھائے میں انٹرسٹیڈ ہوں لیکن جو میرا بائی ہے بندر وہ چھائے سے زیادہ کلی میں انٹرسٹیڈ ہے مدھا پورا ہو جائے ہم ہے ہی پنجاب بڑے اس طرح کے چھائے سے پہلے ہماری اور بس ہی نگا جاتی ہے آجا جی ابھی اس کی کپیچینوں بھی آ چکی ہیں وہ بھی ریڈی ہے لیکن یہ ابھی بھی اپنی کپیچینوں کے لئے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے بھائی جان حسینہیں ہر جگہ لوٹتی ہیں اب میرے بھائی سے پتنے ایک کپ چھائے کہ انہوں نے کتنے پیسے لیے بھائی صاحب کے پاس ایک چھوٹ اصار کتھا بھی ہے بندر بھائی سے میں نے شام کا پروگرام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک پہاڑ کے طرف جانے والا ہوں اور پہاڑ کا نام سننے کے بعد میں بھی اس کے ساتھ روانہ ہوا اچھا جی تو اس جگہ کا نام ہے آتشگاہ اب پتہ نہیں اوپر کیا ہے لیکن آتشگاہ اردو میں میں کسی کہوں لاوہ یہ لوگ آتشگاہ کہتے ہیں اب پتہ نہیں اوپر کیا ہے ابھی شام ہونے والی ہے تو میں جل سے جل یہاں پر جانا چاہتا ہوں اور وہ بھی اوپر کیونکہ اوپر جانے تک کافی رستہ ہے یہ آپ کو اس پہاڑ کے اوپر چڑنا پڑے گا آپ کو اتنی آسانی سے آپ جانے ہی سکتے کوئی راہ نہیں ہے گا یار راہ ہوگی کیسی نہیں ہوگی یہ دیکھو یہ جو ایرو ہے ایرو میرے کیسی ہے پتھرانے اوپر سے جانا چاہے اوپائی جان آجاو یار آجاو توڑی سانس میرے چڑھتی ہے باقی پتھر اوپر چڑنا تو پوری زندگی یہی کرتے کرتے گزر گئی ایک بات بتاؤں آپ کو اوپر کچھ ملے نہ ملے لیکن یہ نظارہ دیکھئیے پیسی وصول ہو گئی اور جب ہم مزید اوپر جائیں گے تو یہ نظارہ اور بھی کلیر ہو جائے گا پہاڑوں کے ساتھ میرا رشتہ کو چھلا گا ہے میں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اور ابھی شام ہونے والی ہے اور میرے اندر بلکھل انرجی نہیں تھی لیکن جب میں نے یہ پہاڑ دیکھا پتھا نہیں انرجی کہا سی آگئی اب میں ایک بار اوپر چلا جاؤں آتشگاہ ہے جو بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں اور پہاڑ سے شہر کیسے نظر آتا ہے یار ایک بات سمجھنے ہی آتی سایا تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پر میرے چار چار سائے ہیں کہیں میرے سب کوئی جن وغیرہ تو نہیں ہے چار چار سائے یہ کیا بات ہو یار چار چار سائے اچھا جی تو فائنلی میں اوپر پہنچ گیا ہوں ٹاپ پر پہنچ گیا ہوں میں نے سوچا تھا کہ ٹاپ پر کوئی لاوہ ہوگا کیونکہ اس جگہ کا نام ہے آتشگاہ تو یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر میں آپ کو چھوٹی سی چیز دکھاتا ہوں یہ آتشگاہ ہے پرانے زمانے میں یہاں پر جو آتش پرست لوگ ہیں وہ آگ لگاتے تھے اور یہاں پر کوئی عبادت وغیرہ ہوتی تھی یہاں پر کچھ خاص نہیں ہے یہاں پر جو سب سے خاص ہے وہ ہے یہاں کا نیچے جو نظارہ ہے نا وہ یہاں کا سب سے خاص چیز ہے اور آت کی ٹائم تو اور بھی خوبصورت لگتا ہے کیونکہ مختلف قسم کی لائٹس ہوتی ہیں نا میرا جو ہوتل کا کمرہ ہے وہ یہاں سے تقریباً پانچے کلومیٹر ہوگا اور یہاں پر جتنے بھی بیلڈنگز ہیں سب کے سب جتنے بھی ہیں اس کے انچائی بلکل سیم ہیں اب رات جتنی گہری ہوگی نظارہ اتنا مزیدار ہوگا کاش میں توڑی در پہلے یہاں پر آتا تو پھر یہاں پر مجھے سینسٹ دیکھنے کو ملتا وہ بھی بہت اچھا نظارہ ہوتا ہے اچھا جی تو چاند بھی نکل آئی اور نیچی کا نظارہ بھی بلکل ڈارک ہو گیا سب کچھ میں تقریباً ایک گھنٹے سے یہاں پر بیٹا ہوں ابھی سردی بہت زیادہ ہے ٹنڈی ہوائی چل رہی ہے اور میں نے اپنا کوٹ بھی ہوتل میں چھوڑا ہے کوئی گرم کپڑے بھی نہیں ہے کیونکہ نیچی اتنی سردی نہیں ہے اوپر بہت سردی ہے اور اب میں واپس اپنے ہوتل جاتا ہوں اور وہ گانا کیا ہے آج رات چاند دنی ہے اور تم میرے ساتھ ہو ساتھ تو کوئی نہیں ہے بس چاند ہے اور اسفہان کے نظارے یہاں پر مجھے ستارے بھی نظر آ رہے ہیں کیمرہ بار بار ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اس کو موسیقی 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 کچھ لوگ فلیکسیبل ہوتے ہیں دن کو بھی سو سکتے ہیں اور رات کو بھی میں صرف رات کو سو سکتا ہوں رات دس سے صبح چھے بجے تک اس کے بعد آنکھیں خود بخود کلتی ہیں لیکن اگر آپ نے اسفہان کا اصل مزا لینا ہے تو اسفہان کو رات کے وقت ایکسپلور کیجئے شہر کے درمیان سے ایک دریاں گزرتا ہے جو ابھی سوکا ہے جس پر بڑے بڑے بروج ہیں اسفہان میں اس بروج کا نام ہے پولیسیو سی یہ تقریباً ایک کلومیٹر لمبا پول ہے رات کو ٹنڈی ٹنڈی ہوای چلتی ہے نیچی دریاں خوشکے ہیں لیکن اوپر جو لائٹنگ ہے اس سے دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے اسفہان کو مکمل ایکسپلور کرنے کے لیے کم سے کم تین دن چاہیے کیونکہ اسفہان نصف جہان ہے لیکن میں اب شہر سے بور ہو گیا ہوں کسی ویرانے کے طرف نکلتا ہوں ملتے ہیں کسی نئی جگہ نئی شہر اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کلی اللہ حافظ بسیار خوب اسم شما چی؟ داود حسن داود داود بسیار خوب بسیار خوب تشکر سلام آتوش